اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوست اکرائیہ حسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں منتے مسود کی قدم سے تحریر کردہ کتاب نگری سپیشل ناول میتوا کی اپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے ایرہ نے خود کو اس ویڈر کی گریفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی مگر ویڈر کی گریفت مضبور تھی جس سے وہ خود کو آزاد کروانے میں ناکام رہی ویڈر نے ایرہ کو کھینچتے ہوئے بیٹ پر لانے کی کوشش کرنے لگا ایرہ نے خود کو چھوڑوانے کی کوشش میں اس ویڈر کی ٹانگ پر اپنا پاؤں مارا جس سے وہ ویڈر پیچھے کو ہوا ایرہ نے پلٹ کر اس ویڈر کو دیکھا جب سنبھلتا ایرہ کی طرف لپکا تھا ایرہ فوراں سے پیچھے کو ہوتی سائٹ پر ہوئی جس سے وہ ویڈر بیٹ پر گر گیا سیلپ ڈیفنس کی محمود سے سیکھی تقنیق کے یاد آتے ہیں ایرہ نے باہر کے طرف قدم بڑھائے مگر وہ ویڈر کوئی معمولی انسان نہیں تھا ٹرینڈ تھا جس کو خاص ایرہ کو حیراز کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا پورتی سے وہ ویڈر بیٹ سے اٹھتا ایرہ کی طرف لپکا اس کو کمرے کی طرف وازے پر دبوچ کیا جس سے ایرہ پیچھے کو ہوتی اس ویڈر کو ایک پر دھکا دیتی سائٹ ٹیبل پر بڑا واز اس کو مارا جو وہ سائٹ پر ہوا تو واز پیچھے کو گرتا زمین پر چکنا چور ہو گیا یوں ویڈر کو غصہ آیا تو وہ ایرہ کی طرف بڑھا جس پر ایرہ انچی بدھا واز آواز میں بولی کون ہو تم چانے دو مجھے ویڈر نے ایرہ کی بات سنے بنا اس کی بڑھتا دیکھ کر ایرہ کو بال سے پکڑتے اس کا سر سامنے دیوار پر مارا سر زور سے دیوار پر لگنے سے ایرہ کو اپنے سر گھومتا ہوا محسوس ہوا ماتے سے خون نکلنا شروع ہوا جسا وہ ویڈر ہڑ بڑھاتا ایرہ کو سائٹ پر کرتا باہر کو نکلا ایرہ لہرا کر فرش پر گرتی بے ہوش ہو گئی آنکھوں کو بند کرنے سے پہلے ایرہ نے جو آخری منظر جو دیکھا تھا وہ تھا پیرانہ کا چینکھنا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے میں آپ کو بتا جو کہوں کہ وہ شو کی آگادی ہیں اس کے علاوہ تو بھی بات ہے آپ کر سکتے ہیں خورسی کے ساتھ ایک لگا ہوئے نیوی بلو ٹوپیس میں نقصک ستایار آیان نے کہا تو بریک فرسٹ کی میٹنگ میں تھا جہاں پر سپانسرز کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ایرہ کے ساتھ گانا ریکارڈ کرنے جس کی آیان نے اب کے بار درشتی سے منا کیا اب اس کا نمبر ہمیں رابطہ کر کے بات کرنے میں کیا حج ہے کیا پتا ہماری ٹیم اس کو کنمنس کر لے آیان کے سامنے بیٹھے اب ایک کمہار نے کہا کمہار نے کہا جو ایرہ کے آواز کا دیوانہ ہوا پڑا تھا مجھے نہیں لگتا کہ بھی ایسا کریں گی ویسے بھی وہ رات کی فلائٹ سے گلاس کو جا چکی ہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کندھے اٹھکاتے ہوئے آیان نے کہا رب کے سامنے والے انسان کے ماتھی پر بل آئے پھر خود کو کمپوز کرتا کہنے لگا پھر کبھی صحیح پھر کبھی چونکہ کبھی نہیں ہوتا دوسری بات دل میں کہتا آیان کافی پینے لگا یہ اپنی طرف سے بات ختم کرنے کا اعلان تھا مگر سامنے والا انسان کچھ اور ہی سوچ رہا تھا سل کے بزر ہونے پر آیان نے سل دیکھا جہا مما کالنگ آ رہا تھا ایکسکیوز می جنٹلمن ہیلو مما کیسی ہو آپ آیان نے کال پک کرتے ہوئے کہا آیان ایرا ٹھیک نہیں ہے تم دیکھو ذرا اس کو سمینہ کی خبرائی ہوئی آواز سن کر آیان فوراں سے اٹھ کھڑا ہوا مما کیا کہہ رہی ہیں آپ دل میں بیچے نہیں بڑھی آیان ایرا کو دیکھو ذرا کہہ کر سمینہ نے کال کارٹی آیان سب سے ایکسکیوز کرتا لیفٹ لے کر اوپر آئے جیسے ہی باہر نکلا تو اس کی ٹکر ایک ویٹر سے ہوئی جو ہر بڑی میں اس کو دیکھتا سیڑیوں کی طرف چلا گیا آیان نے سر چھٹکا اور اپنے سویٹ میں آیا جس کا کھولا دروازہ آیان کی گٹ خطرے کی گھنٹی بچا گیا ایرا ایرا آنکھیں کھولو اندر سے پیرانہ کی گھبرائی آواز پر آیان کچھ خلط ہو جانے کی اندیشے میں اندر آئے جہاں پر ٹوٹے آواز کو دیکھ کر آیان کے آواز شلو بے ایرا ہیلو ویرات آیان کی کمرے میں آؤ کسی نے ایرا پر قاتلانہ حملہ کیا ہے پیرانہ کی آواز سنتا آیان بیڈروم میں آئے جہاں پر خون سے لطپت ایرا کو دیکھتا آیان وہیں تھم گیا یہ کیا ہوا ٹھیک نوما آواز میں آیان کہتا آگے ہوا جہاں ایرا بے ہوش پڑی تھی کال دی ہاسپٹل ویرات جو آیان کے پیچھے پیچھے یہ اندر آیا تھا جلدی سے صورتحال کا جازہ لیتا پیرانہ سے کہا آیان نے ویرات کو دیکھا جس میں خالی پن تھا ہم چل رہے ہیں ابھی کہتا آیان ایرا کو بازوں میں بھٹا کھڑا ہوا آیان کی گرین شرٹ جو ایرا نے پہنی ہوئی تھی خون سے رنگی ہوئی تھی ہوتیل کے انتظامیہ کتاب ان سے ایرا کو نزدیک کے ہسپتال لائے گیا آیان کے ساتھ پیرانہ آئی جبکہ ویرات نے آئی جی کو کال کر کے اس حادثے کا بتایا یہ ناویل آپ کتاب نے گئی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے آپ کی وائپ ٹھیک ہے انجیکشن لگا دیئے چوٹ گہری نہیں اب وہ سو رہی ہیں جیسے ہی جاگیں آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے بعد سن کر آیان نے سر ہیلایا جس پر بس سر ہیلا تھا کمرے سے چلا گیا جبکہ آئیان آہستہ قدموں سے چلتا ایرہ کے بیٹ کے پاس آیا جس کے ماتے پر اب پٹی تھی جبکہ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی تو دوسرا ہاتھ پیٹ پڑ تھا پیرانہ آئیان کو دیکھتی خاموشی سے باہر چلے گئی یہ کیا کر دیا تم نے ایرہ بیٹ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ایرہ کا ہاتھ پکڑے ایرہ نے سوئی ہوئی ایرہ سے پورا جواب نہ آنے پر ایرہ کو دیکھنے لگا جس کے ہونے کا احساس ایرہ کو تھا مگر کھونے کا احساس سے ایرہ آج باقیب ہوا تھا اگر وہ بیٹر ایرہ کے ساتھ کچھ غلط کر جاتا تب وہ کیا کرتا ایرہ نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ ایرہ کو بھی بچا گئی تھی ایرہ کے ہاتھ پر لب رکھتے ایرہ نے اس کو ٹوما پھر اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہیں بیٹھتا ایرہ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا کیسی ہے ایرہ پھر آپ نے اسپطال آتی پیرانہ کو دیکھتے پوچھا جو روم کے باہر رکھی کورسیوں میں سیکھ پر بیٹھی ہوتی ٹھیک ہے سو رہی ہے پریشان مت ہو پیرانہ ویرات نے کورسی پر پیرانہ کے ساتھ بیٹھتے بکھا پولیس نے کیا کہا انویسٹیکیشن ہو رہی ہے دیکھو کیا کہتے ہیں بولو تمہارا بھی بیان لیں گے بولو کیونکہ ایرہ کو تم نے ہی دیکھا تھا رسانیت سے ویرات نے کہا جس پر پیرانہ نے سر ہی لایا اپنا سر ویرات کے گندے پر رکھے جس کو ویرات نے چھوما اور پیرانہ کو تسلی دی یہ نوویل آپ کتاب نے پھر یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے سہ پہر میں ایرہ نے اپنی آنکھ کھولی تو خود کو انجان جگہ پاتی فوراں سے اٹھ بیٹھی مگر ہاتھ میں لگی ڈرپ سر پر محسوس ہوتی پٹی سے آشنا ہوتی ایرہ نے ایک نظر کمرے پر کی تو ایرہ کو معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہیں اٹھ گئی تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو پیرانہ کی آواز پر ایرہ سوچوں سے نکلتی اس کو دیکھتے سر ہاں میں ہلا کے کچھ کھاؤ گی ایرہ نے نام سر ہلایا پیچھے کو ہوتی لیٹ گئی تب کمرے سے میں آیان اور ویرات آئے ویرات نے پیرانہ کو اشارہ کیا جس کو سمجھتی پیرانہ کہنے لگی میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں ویرات آپ آؤ میرے ساتھ ساری جاتا ویرات پیرانہ کے ساتھ باہر چلا گیا ایرہ نے دونوں کے جانے کے بعد ایرہ کے بیٹ کی طرف رکھ کی اور پرسی پر بیٹھتا ایرہ کا ہاتھ تھام گیا کیا ہوا تھا ایرہ ایرہ نے ایرہ نے ایرہ نے ایرہ کو دیکھا ایرہ سے پکڑا تھا مجھے ایرہ نے روتے ہوئے اپنی گردن کی گردھات رکھا ایرہ کے تکلیف پر ایرہ کے پاس ہوتا اس کو خود سے لگا گیا کچھ پورا نہیں ہوا تم ٹھیک ہو ایرہ ایرہ کے کمر سے لاتے ہوئے ایرہ کے ساتھ خود کو یقین دلائے جس کے سینے سے لگی رونے میں مصروب تھی وہ مجھے بیٹ کی طرف لے جا رہا تھا میں نے اس کو مارا پر وہ میرا سر ایرہ کے بعد پر غصے کی ایک لہر ایرہ کے رگو جان میں دوڑ گئی پھر خود پر قابو پاتے ایرہ نے ایرہ کے ماتے کو جمع کچھ نہیں ہوا میری جان دیکھو میں تمہارے پاس ہوں وہ انسان چلتی پولیس کی قید میں ہوگا ایرہ کے بعد پر ایرہ کی سسکیاں دم توڑنے لگی پھر ایسے ہی ایرہ کے سینے سے لگی رہی دروازے کے نوک ہونے پر ایرہ نے اندر آتے پولیس آفیسر کو دیکھا ایرہ کی گریفت آیان پر مضبوط تھی ایرہ نے آیان نے ایرہ کو دیکھ کر آفیسر سے پوچھا یہ سافیسر ہم میڈم کا بیان لینا چاہتے ہیں آئی جی صاحب نے بھیجا ریجسٹر پکڑے موٹی توند والے آفیسر نے کہا جس پر آیان نے سر علا دے دوسرے ہاتھ سے سوپے بر بیٹھنے کو کہا ایرہ جو جو ہوا ہوتیل میں ان کو بتا دو میں یہی ہوں ایرہ کو حصار ملی آیان بولا جس سر علا دی مدھم آواز میں سب بتاتی چلی گی جس کو آفیسر لکھنے لگا آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی آپ سے ملاقات کریں گے بیان لکھنے کے بعد آفیسر کھڑا ہوتے آئی جی کا پیغام دیتے چلا گیا تم ٹھیک ہو بھوک لگی ہے معصوم شکل بناتی ایرہ نے کہا جس پر آیان فیدہ ہوتا ایرہ کا ماتھا چومتا سیل نکال گیا اور ویرات کو کال کرنے لگا کیسی ہے بھابی اب ویرات نے کال اٹھاتے پہ پوچھا ٹھیک ہے وہ کچھ لائٹ سے ایرہ کے لئے منگوا دو دھیان رکھنا حلال ہو اوکے ایرہ نے مسکرا کر آیان کو دیکھا جس پر آیان بھی مسکرا دیا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پارڈ اور سن رہی ہے آئی جی آپ کی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میری بیوی پر حملہ جس نے کروایا اس کا تعلق یہاں سے نہیں گلاسکو سے ہے ہوتیل کی لابی میں کھڑے مشتعل ہوتے آئیان نے پوچھا دیکھیں مسٹر آئیان یہی پیرنہ سنگھ کے شناخ سے جو ویٹر ہم نے پکڑا ہے اس کے بیان کے مطابق اس کو گلاسکو کی کسی بینک سے پیسے ٹرانسفر ہو ساتھ میں گلاسکو کی ایک نمبر سے آپ کی بیوی کی پک ورچ سیپ کی ہے ساتھ میں ساری ڈیٹیل کہ وہ کہاں اور کس روم میں ہیں آئیان جی صاحب کی بات پر آئیان نے اس تفسار کیا اوکی سر کیا آپ مجھے اس بینک کا نام اور نمبر بتا سکتے ہیں اگر یہ گلاسکو سے ہوا تو میں گلاسکو جا کر ہی اس انسان کو ٹریس کروں گا ضبط سے کام لیتے آئیان کہہ کر ویراد کے طرف متوجہ ہوا میں روحان کو ساری ڈیٹیل سینڈ کرتا ہوں وہ اپنے طریقے سے دیکھ لے گا اس سے پہلے کہ آئیان کچھ کہتا ویراد کہتا آئی جی کو لیے چلا گیا آئیان ایرا کے پاس گیٹر ہوتیال کی کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر پیرانہ اور جینیفر ایرا کو کمپنی دے رہی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہے روحان میں کچھ ڈیٹیل سینڈ کر رہا ہوں تم اس بینک اور نمبر کا پتہ کروا تو خیر ہے نا ویکی گلاسکو کے پولیس ٹیشن میں پولیس کی یونیفارم پہنے روحان مان نے حیرت سے پوچھا ہاں بس یہاں آج صبح ایرا بھابی پر حملہ ہوئے کیا کب کیسے کیسی ہے وہ اب روحان نے کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا بھابی ٹھیک ہے اب جو انسان پکڑا گیا اس کے مطابق اس کو گلاسکو سے یہ سب کرنے کو کہا گیا اسی بارے میں ڈیٹیل سینڈ کر رہا ہوں تم اپنے طریقے سے اس پر کام کرو تحمل سے کہتا عبیرات کلاس فول سے پیرنا کو دیکھنے لگا جو جینیفر کے ساتھ کسی بات پر مسکر آ رہی تھا میں آیان سے بات کرتا ہوں روحان نے کہہ کر کال کٹ کی اور آیان کو کال کی ہیلو آیان ایرا کیسی ہے چھوٹتے ہی روحان نے پوچھا بہتر ہے وہ اب میکی نے تجھے بتا دیا ہوگا کہ کیا کرنے جو بھی ہے ڈھونڈ اس کو پھر اس کو عبرت کا نشان میں بناوں گا بے فکر ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں سب بے فکر ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں سب تم بتاؤ واپس کب آوگے آج رات کے فلائٹیں میری اور ایرا کی باقی تو باقی کرو دو دن بعد آئے گا صحیح ہے تو میرا کو لے کر آؤ میں یہاں کام شروع کرواتا ہوں تم بس مجھے ریٹن سٹیٹمنٹ لکھتے ہو تاکہ آگے پروسیجر میں کوئی مسئلہ نہ بنے روحان نے فائل میں پیپر رکھتے ہوئے کہا اوکے ماریا سینڈ کرتی ہیں تمہیں میرا سٹیٹمنٹ اچھے سن خیال رکھی میری بہن کا ورنہ نیلا مجھے کھا جائے گی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں چل پھر ملتے ہیں اوکے کہہ کر آئیان ایرا کے پاس آئے جب پین پنک شلوار کمیز اس کے گلے دامن پر ایمبروائیڈری ورک ہوا تھا گلے میں دپٹہ لیے جبکہ چادر کو سر پر لیے بیٹھی ہوئی تھی چلیں ایرا کہاں کی تیاری آئیان کافی پیتے پیرانہ نے شرارت سے بولی تم سے مطلب جہاں مرزی لے کر جاؤں میں سے تم اپنے شہر کو سنبھالو دیکھو زرہ کیسے لڑکی سے بات کر رہے وہ بھی مسکراتے ہوئے آئیان نے پیرانہ کو آگ لگاتے ہوئے کہا جس پر پیرانہ نے آئیان کے پیچھے دور کسی لڑکی کے ساتھ ویرات کو کھڑے دیکھا ویرات پیرانہ شنگی کیفے میں سب نے پیرانہ کو دیکھا سب کو نظر انداز کے پیرانہ کا کافی کا کپ ٹیبل پر پٹختی اٹھی جبکہ ویرات کچھ سمجھ نہ پایا کہ ہوا کیا ہے پیرانہ کے جانے کے بعد جینیفر ہستے ہی بولی This is too much sir So what? Come era we have to go now جینیفر سے کہتا آئیان ایرا کے آگے ہاتھ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں تاج محل دیکھنے چھواب دیکھر آئیان نے افرانڈ دور ایرا کے لیے کھولا جس پر حیرانی سے آئیان کو دیکھتے ہوئے کار میں بیٹھ گئی شوپر کو شکریہ دا کر کے آئیان نے کار سٹارٹ کی اور ایرا کو لیے تاج محل آیا شام ڈھل چکی ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی کار پاک کرتے ہوئے ایرا تاج محل سے باہر آتے ٹورسٹ کو دیکھتی ہوئی بولی آئیان نے دبی مسکرہات سے ایرا کو دیکھا پھر اس کے طرف جھکا ایرا فوراں سے پیچھے کو ہوتی حیرانی سے آئیان کو دیکھنے لگی جب سے وہ اسپتال سے آئی تھی آئیان نے ایرا کو اپنی نظروں سے دور نہیں جانے دیا کوئی معمولی انسان نہیں ہو میں میڈم برینڈ ہوں انٹرنیشنل برینڈ کاش آپ کا یہ برینڈ مجھے صبح عذیت سے بچا سکتا ایرا کے بعد پر آئیان کے مسکرہات دم توڑ گئی پھر اپنی سیٹ پر سیدھا ہوتا سٹیرنگ پر زور سے ہاتھ مار گئے جس پر ایرا اچھے ایم سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا سر کو چکائے ایرا مدھم آواز میں بولی آئیان خاموش رہا اس وقت آئیان کا دل چاہا کہ وہ اس انسان کو اسی عذیت سے دوشار کرے جس سے ایرا ہوئے ایرا کسے سکنے پر ایان نے ساری سوچوں جو تھیں پرے کرتے کارڈ سے باہر نکلا ایرا کی طرف آتا دروازہ کھول کر اپنے ہاتھ آگے کیے جس کو ایرا نامانکوں سے دیکھتی اپنا ہاتھ رکھ گئے وعدہ کر رہا ہوں تم سے اس انسان کو تم سے دھگنی عذیت دوں گا ایرا کے آنسوں پہنچتے ہوئے ایان نے شدت سے کہا ایرا اس انسان کو دیکھنے لگے جو کبھی ایرا کے لیے دھوپ بن جاتا تو کبھی چھاؤں کتنے روپ تھے یا یہ کانٹرکٹ کی شک پوری کر رہا تھا جس میں ایرا کا تحفظ شامل تھا کتنے روپ تھے آیان علی کی ایرا کس روپ پر یقین کرتی کس پر نہ کرتی سب سمجھ سے باہر تھا چلیں ایرا کے انہماک کو توڑ دے ہوئے آیان نے کہا ایرا نے پلکوں کو جنبش تھی ایرا کی صدا پر آیان مسکراتا ایرا کا ہاتھ پکڑے مرکز دروازہ سے ہوتا اندر آیا یہ ہے تاج محبت کا تاج جس کو تعمیر کرنے والوں کے ہاتھ مقلب آدشاہ شاہ جہاں نے توڑ دیئے تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبوبہ بی بی کے شان شایان کوئی امارت بنے بسے خوش قسمت تھی نا ممتاز بیگم کیا کہتی ہے ایرا تم تاج میں الاندر سے دکھانے کے بعد گارڈن میں آتے ایرا کی رائے پوچھی میرے خیال تھے یہ غلط ہوا کیونکہ ایک طرف شاہ جہاں نے غریب مزدوروں کے ہاتھ کار دیئے جس امارت کو انہوں نے خون پسینے سے بنایا اور آخر میں عجرت کیا ملی ہاتھوں سے محروم ہونا تو دوسری طرف مجھے ممتاز بیگم کی قسمت پر کوئی رشک نہیں کیونکہ اگرچہ وہ محبوبہ تھی مگر اس نے اپنے ہی شہار سے وفا نہ کی اسی کے غلام کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائیں پھر اس سے کہاں آنے کے بچے اس نے دلی میں رہنا پسند کیا بچہ کیا تھی کہ اگر وہ یہاں آتی تو اس غلام سے مل نہ پاتی تو ایسی قسمت کا کیا کرنا جس میں اپنے شہار سے وفا نہیں جس نے اس کی محبت میں جوک لیا مگر وہ بے ہیس بن گئی قصور کیا سا شہ جہاں کا کی کم عمر تھا یا بدصورت تھا ایرا کے تفسرے پر آیان چپ ہوا اتنے گہرائی میں ایرا نے بات کی اس طرف چلتے ہیں آیان کو چپ دیکھ کر شال کو اپنے گرڈ گرڈ ہی کرتی ایرا نے جھیل کی طرف اشارہ کی جس پر سر ہلاتا آیان ایرا کے ہم قدم ہوا ایک بات پوچھو تم سے ایرا ساتھ چلتے ہوئے آیان نے کہا تب فوراں ایرا نے آیان کو دیکھا کہ وہ کب سے سوال کرنے سے پہلے اجازت لینے لگا ایرا نے سر ہلائے تب آیان نے پوچھا تم نے کہا کہ ممتاز بیگم شاہ جہاں سے وفا نہ کر سکے کیا تم وفا کر سکو گی ایرا کے چلتے قدم روکے پھر آیان کو دیکھتی کہنے لگی آزمائش شرط ہے مبہم سا چواب دیتی ایرا جھیل کا پول پار کر گئی آیان تیزے سے ایرا کے ہم قدم ہوتے کہنے لگا اگر نہ کر سکی وفا تو آپ سننا کیا چاہتے ہو ایرا نے روک کر سنجیتہ انداز میں پوچھا نا تھی ایرا کہتی آگے بڑھ کے تب آیان پیچھے سے آتا ایرا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا جس سے ایرا ہر بڑھاتی چھنے لگی تو کان میں آیان کی آواز گونجی جس سے ایرا کی دھڑکن تھمی میں چاہتا ہوں تم مجھ سے وفا کرو بے انتہا کرو اتنا کہ میں تمہارے آگے گھٹنے ٹک دوں لیکن میں کبھی نہیں ٹھاؤں گی کہ آپ میرے آگے جھکو کہتی آیرا آیان کا ہاتھ آنکھوں سے اٹا گئے کیوں آیان نے حیرانی سے پوچھا کیونکہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر اللہ پاک نے اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی تازدی ہوتی تو وہ ایک عورت کو اپنے شوہر کو کرنے کی ہوتی میں سمجھا نہیں مرد گھاڑ گھاڑ کا پانی پیتا ہے پر جو مخلص ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی اور بچے کے آرام کے لیے حق و حلال کی کمائے ہی کھاتے ہیں ان کے دکھ درد پر وہ بے چین ہو جاتے ہیں ہر خوشی کے موقع پر خود سے پہلے اپنے بیوی اور بچے کی ضروریات پوری کرتا ہے خود باسی روٹی کھا لے گا یا گھلہ سڑا پھل مگر ان کو تازہ شئے دے گا ایسے میں مرد عورت سے کیا چاہتا ہے بس وفا کیا وہ بھی عورت نہیں دے سکتی اپنے شہر کو آیان کی طرف دیکھتے ہوئے ایرہ نے پوچھا جس پر آیان نے ساری لائے ایرہ آیان کی سرکت پر مسکراتی اب چریں کچھ کھلا دیں انٹرنیشنل برینڈ کیا بھوکا رکھے گا مجھے آیان کی طرف جھکتے ہوئے ایرہ نے شرارتی انداز میں کہا آیان ایرہ کے ایک روپ سے آشنا ہوا ہی تھا کہ اب مزہ فلے روپ میں ایرہ کو دیکھتا مسکراتی ہے اس پر ایرہ بھی ہستی تمہارے لئے ایک سپرائز ہے چلو ایرہ کا ہاتھ پکڑے آیان بیکشارٹ میں آیا جہاں پر لگے سیٹ اپ کو دیکھتی حیرانی سے پلتی آیان سے پوچھنے لگی یہ میرے لئے بلکل مسکراتے ہوئے آیان نے کہا جس پر ایرہ ہستی ہوئے آگے پڑ گئی جہاں پر ایک ٹیبل کے گرد دو کرسیاں پڑی ہوئی تھی ٹیبل کے درمیان میں کینڈل سٹینڈ تھا جس میں کینڈل جل رہی تھی جبکہ کرسیوں کے آگے ڈیشز پڑی ہوئی تھی جن میں آیان نے ایرہ کی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے سنگاپوری رائز کے ساتھ میٹ بالز اور چیکنز ٹی کارڈر کی کھانے کے خوشبو سے ایرہ اپنے بینہ آیان کو بلائے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتی کھانے لگی جبکہ ایرہ مصروف سی ایرہ کی معصوم حرکتیں دیکھنے لگا آپ بھی کچھ کھالو چاول تھے بھرے مو لیے ایرہ نے ایرہ نے ایرہ سے بولی جو سر علیاتہ اپنی پلیٹ بنانے لگا پھر دونوں نے خوشکوار ماحول میں کھانا کھایا رات نو بچے کے فلائٹ سے ایرہ کو لیے گلاس کو روانہ ہوا جہاں پر نئے امتحانات ایرہ اور ایرہ کے منتظر تھے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے تم آرام کرو مجھے کچھ کام ہے سر دبہر میں گلاس کو آتے ایرہ کو اپنے ساتھ پینٹ ہاؤس لے آیا ایرہ کو آرام کا کہتا ایرہ روحان کے آتے کال اٹھاتا ہے کان سے لگا گیا پونٹ گئے تم لوگ ایرہ کیسی ہے روحان کی آواز میں فکر تھی اس کو ایرہ نے محسوس کی اور ایک نظر ایرہ کو دیکھا جو ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی پھر آرام سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہال میں آتے اوپر اپنے ڈرائنگ روم میں چلا ڈیزائنگ روم چلا گیا بہتر ہے وہ ماتھے پر سٹیچز لگے اور ہم لوگ ابھی آئے ہیں تم کہاں کچھ پتا چلا کہ کون تھا وہ انسان صحیح ہاں اسے سلسلے میں آیا ہوں بینک سے اس اکاؤنٹ ہولڈر کا معلوم کیا تو پتا چلا کیا روحان یہی کہ ربی کا میتھن جس کا یہ اکاؤنٹ ہے اس کو مرے سال ہو جکے کیا اور کون ربی کا میتھن حیرانی سے آئیان نے پوچھا مجھے کیا بتا تو بتا جانتا ہے اس نام کی کسی عورت کو روحان نے بینک سے باہر آتے پوچھا نہیں یار میں نہیں جانتا ہے اس نام کی کسی عورت کو آئیان کے لہجیم میں بی بسی تھی جس کو روحان محسوس کر گیا اچھا تم پریشان مت ہو ایک اور نیوز سنو کیا فوراں سے آئیان نے پوچھا وہ یہ کہ جس نمبر سے ایرا کی ساری ریٹیل سینڈ ہوئی تھی وہ بھی ربی کا میتھن کا یہ کیا جی بالکل اب سوال یہ ہے کہ ربی کا میتھن مر چکی ہے کوئی دوسرا ہے جو ربی کا میتھن کو جانتا ہے اس کے نمبر اور اکاؤنٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں اور ایرا کو بھی جانتا ہے اب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی روحان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے آئیان نے کہا اوکی ریلیکس رو تم بس اتنا ہی کہوں گا کہ ایرا کو گیلا مت چھوڑنا کہیں دوبارہ سے اس پر اٹیک نہ ہو اور دوسرا تمہاری ریڈنٹ سٹیٹمنٹ پر کمیشنر نے کہا ہے کہ وہ جب تک کچھ انسان کا معلوم نہیں ہو جاتا وہ ایرا کی سیفٹی کے لئے آفیسرز رکھنا چاہ رہے ہیں تم بتاؤ کیا کہتے ہو روحان کی بات سنکر آیان سوچ میں پڑ گیا پھر ایرا کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرتے بے کہا ایرا یونیورسٹی جاتی ہے یا ورکشاپ سے ہوتی ہے اس کی گھر میں ممہ اور اکرا ہوں گی بس ایرا کے آؤٹڈور کے لئے انتظام کروا دو اوکی میری میٹنگ ہے کمیشنر کے ساتھ میں بعد میں تمہیں ان آفیسرز کی ڈیٹیل بتا دا ہوں جو ایرا کے لئے ہوں گے کار میں سوار ہوتے ہیں روحان نے کہا اوکی آیا نے کہا کر کال کٹ کی تب روحان نے نیلم کی آئے میسیجز دیکھے اور مسکر آیا اوف اس لڑکی کو سب کی فکر ہے سوائے میرے نیلم کو ایرا کے کلاس کو خیریت سے پہنچ آنے کا بتا کر روحان پارکنگ سے کار نکالتا کمیشنر کے آفیس چلا گیا یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پاڑھ اور سن رہے ہیں کن سوٹوں میں گم رہنے لگے ہو تم معظم نکلو اب اس منحوس کے کمرے سے معظم جو ایرا کے تصویر جو اس کے دسویں جماعت میں فرسٹ کریٹ لینے پر محمود اور امہ کے ساتھ تھی مسکراتی ایرا کو مگر انداز میں دیکھ رہا تھا آسمہ رہاں کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا دیکھ معظم تو نے اس کا رخصت کر دیا ہے نا تو اس کے غم سے نکل آ کوئی دنیا کے کام کاجی دیکھ لیں کمرے کے باہر کھڑی آسمہ رہاں نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انچی آواز میں کھا کوئی کام ہے تجھے تو بتا ورنہ شکل گم کر اپنی نفرت سی ہونے لگی ہے مجھے تجھ سے معظم کے الفاظ آسمہ کو آگ ہی لگا گئے تب ترخ کر کہنے لگے اب نفرت دکھانے کا کیا فائدہ وہ تو جار چکی ہے مگر تم نے اس منحوس کو زندہ رکھاوا ہے اس کمرے میں یہی رہ میری طرف سے میری بیٹی کے بارے میں کچھ مت کہنا آسمہ جہاں چھنکتے ہوئے معظم نے کہا ارے کہہے کی بیٹی بھول گیا تو نے تو اس کو اولاد ماننے سے انکار کیا تھا اب عمر کے اس حصے میں آ کر تجھے تیری بیٹی یاد آگئی بیٹی ہے وہ میری تمیز سے اس سے بھرے انداز میں معظم چھنکا یہ آسمہ کو باور کروا رہا تھا یہ خود کو نہیں مانوں کہاں کی بیٹی بھول گیا اس کو گند کہتا تھا تو اب میری بیٹی میری بیٹی چھپ کر جا اور چلی جا یہاں سے آسمہ کے باتیں معظم کو زوردار تمانچے کی طرح لگی دفعہ ہو جا یہاں سے ہاں ہاں جا رہی ہے مجھے شوق نہیں ہے اس منہوز کے کمرے میں آنے کا کہتی ہیں آسمہ جہاں وہاں سے چلی گئی جبکہ معظم ایرا کے مسکراتی تصویر پر ہاتھ پھینے لگا مجھے معاف کر دینا ایرا کتنا بدنصیب باپ ہوں میں تیرے ساتھ انصاف نہ کر سکا ہو سکے تو اپنے اس باپ کو معاف کر دینا نماغوں سے معظم نے کہا تب باہر کسی کی گرنے کی آواز ہے اس ساتھ میں زباریا کی آوازیں گنٹھی ماما اٹھو عباد کہاں ہوں تم ماما گیر گئی ہے سب باتوں کو نظر انداز کیا معظم بحض بنا اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر گیا مقافات عمل شروع ہو گیا اممہ انجام کا آغاز ہو گیا اممہ ایرا ایرا ماف کر دے مجھے میری بچی سر کو پکڑے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹا معظم مونچی انچی آواز میں کہتا رونے لگا اپنے باپ کو بلانے آتا بعد معظم کے الفاظ سنتا پلٹ گیا پھر نامانکو سے اپنی ماں کو سہا رہ دیتا ہسپتال چلا گی جی تو فرنس کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر آزر ہوں گے